بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو کیم سکینر ایپ کے دو بہت اہم فیچرز کے بارے میں بتاؤں گی جن کے استعمال سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کی کلیر پکچر لے سکتے ہیں اس کا سکیننگ ریزلٹ بہترین ہوتا ہے اور آپ پی ڈی ایف بنا کر شیئر کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کسی بھی پکچر یا ایمیج سے ٹیکسٹ کو نکال کر کاپی کر کے کسی بھی دوسری جگہ مثلاً ایم ایس ورڈ غیرہ میں لے جا کر پیسٹ کر کے اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں بہت فیچرز آر امیزنگ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکومنٹ سکیننگ سے کیم سکینر ایپ کو پلے سٹور سے انسٹال کر کے اوپن کریں بارٹم رائٹ پر کیمرے کی آئیکون پر ٹیپ کریں اور جس ڈاکومنٹ کو سکین کرنا ہے اس کی پکچر لے لیں روٹیشن کی آپشن سے آپٹیڈی پکچر کو سیدھا کر سکتے ہیں سائیڈز پر سرکلز بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ضرورت کے مطابق کر لیں اب نیکسٹ کر دیں یہاں اب نیچے ڈیفرنٹ ایفیکٹس دیئے ہیں جن کو استعمال کرنے سے ڈاکومنٹ کی پکچر کلیر ہوتی ہے میجک کلر اور لائٹن کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے میں یہاں میجک کلر ایفیکٹ چوز کر رہی ہوں ایک بات یاد رکھیں کہ ایفیکٹس کو اپلائی کرنے کے بعد آلموسٹ 5-6 سیکنڈز آپ نے ویٹ کرنا ہے فورا اس کو اوکے نہیں کرنا ورنہ آپ کا جو ڈاکومنٹ وہ کلیر نہیں ہوگا اب اوکے کر دیں اب دوبارہ کیمڈے کی آئیکون پر ٹیپ کر کے نیکسٹ ڈاکومنٹ کی پکچر لے لیں اس طرح باری باری آپ اپنے سارے ڈاکومنٹ کی پکچر لے لیں اور پی ڈی ایف کی آئیکون پر ٹیپ کر کے پی ڈی ایف بنا لیں ڈاکومنٹ کو کوئی بھی نام دے دیں یہ بچے کا ہونورک ہے تو میں یہاں بچے کا نام لکھتی ہوں اس کے بعد شیئر کر دیں جہاں بھی آپ نے شیئر کرنا ہو یہاں ساری آپشنز موجود ہیں میں نے ای میل کرنا ہے تو میں جی میل میں جاؤں گی فرام میں اپنا جی میل آئیڈی لکھنا ہے اور ٹو میں اس کا جی میل آئیڈی لکھنا ہے جس کو آپ نے پی ڈی ایف سینڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ والا جو آئیکون ہے اس پر ٹیپ کرنا ہے تو یہ سینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ایپ کو کوٹ کر دیں اب اس کا دوسرا فیچر دیکھتے ہیں ایمیج ٹو ٹیکسٹ جیسا کہ نیوز پیپر کا کوئی کولم ہے کسی کتاب کا کوئی خاص چیپٹر سوشل میڈیا کی کوئی پوسٹ جس کا ٹیکسٹ آپ اپنے مرضی سے یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے یا ٹائپنگ میں بھی ٹائم لگتا ہے تو اس فیچر کے ذریعہ آپ آسانی کر سکتے ہیں کیم سکینر کو اوپن کر کے ایمیج ٹو ٹیکسٹ پر ٹائپ کریں یا کیمرے کے آئیکن سے ہی یہاں سے تھوڑا سا سوائپ کر کے ٹو ٹیکسٹ پر لے آئیں کیمرے سے اس پیج کی پکچر لیں ضرورت کے امطابق کروپنگ کر کے نیکسٹ کر دیں تو یہ لیجئے آپ کے پاس تمام ٹیکسٹ آ چکا ہے چند سیکنڈز میں اب آپ اس کو یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں یا اوپر سیو پر ٹائپ کریں اور بیک کر کے ریسن ڈاکومنٹ یا سیو ڈاکومنٹ میں جا کر ورڈ پر ٹائپ کریں کچھ اس طرح سے یہ شو کرے گا اب یہاں سے کوپی کریں اور جہاں چاہیے پیسٹ کر کے ایڈٹ کر لیں میں اس کو ورڈ سیو کی چیٹ میں پیسٹ کر دیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنڈ ایک کریٹ ریزلڈ ہے ٹیکسٹ کا انگلیش ٹیکسٹ تو آلموسٹ ایک کریٹ ہی ہوتا ہے لیکن اردو اور آرابک ٹیکسٹ بلکل ایک کریٹ نہیں ہوتا کچھ الفاظ ٹھیک کرنے پڑتے ہیں ٹیچرز اس طرح سے بکس کی ایکسسائزز کی پکچر لے کر ٹیکسٹ کو اس طرح سے نکال کر ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کر کے سٹوڈنٹس کے لئے بہت آسانی اسائنمنٹس تیار کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی حسنہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ